اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل میں ایک بار پھر خوش آمدین جہاں ہم آپ کے لئے معلوماتی اور مزیدار ویڈیوز لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کو مسلمانوں کی عظمت رفتہ شان و شوقت اور مغل طرز تعمیر کی شہکار بادشاہی مسجد لاہور کی سید کرائیں گے جسے عالمگیری مسجدی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو مس نہ کریں تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے ویڈیوز شروع کرتے ہیں بادشاہ ہونے کے پاوجود مغل شہنشاہ اور انگزیب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دیندار اور نیک حکمران تھا وہ اپنی گزر اوقات کے لئے قرآن پاک کی کتابت کرتا اور ٹوپیا سیاہ کرتا تھا بہرال اقتدار کے حصول اور اس کی بختگی کے حوالے سے اور انگزیب کی جدر جہد کو اپنے انشاء کچھ ہیوں بیان کرتے ہیں کہ اور انگزیب عالم گیر نے ساری زندگی نہ کوئی نماز چھوڑی تھی اور نہ ہی کوئی بھائی چھوڑا تھا اور انگزیب نے سکسٹین سیونٹی بن میں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا جو سکسٹین سیونٹی تھری میں اور انگزیب کے سوتیلے بھائی وہ زفر حسین جی کی نگرانی میں مکمل ہوئی مسجد دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اپنے انداز تعمیر کی وجہ سے دوسری عمارتوں سے الگ اور نمائی نظر آتی ہے ان کے اندر داخل ہوتے ہی سکون قلب اور اتمنان کا احساس ہوتا ہے خوبصورت کمبر، گلندوپالہ مینار، وسیح سہن، آرائشو زبائش اور نقشو نگار ان مساجد کی خصوصیات ہیں مغلو نے جتنی بھی مساجد تعمیر کروائی ان میں اسلامی فن تعمیر کو پیش نظر رکھا بلکہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے مغل فن تعمیر کی حیثیت سے اپنی شناخت بنائی مسجد کی بیرونی دیواروں کو بہت محنت سے نقشو نگار سے سجایا گیا ہے مسجد کے ہر کونے میں مربی شکل کا ایک مینار ہے جس کے ساتھ سرخی مائل پتھر سے بنا گرچ اور سفید سنگے مرمر کا گمبت ہے مسجد کے داخلی دروازے کے اوپر خبروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی اور دامات سے متعلقہ متبرکات مقدسہ رکھے گئے ہیں جن کا متعلق کہا جاتا ہے کہ امیرِ تعمور انہیں پرسخیر میں لائے تھے ان متبرکات میں ایک سبس امامہ، ٹوپی، ایک سبس کوٹ، سفید چلوارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ جوتے سرمائی پتھر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نالائن مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفید جھنڈا جس پر قرآنی آیات تھاگے سے کاری گئی ہیں شامل ہیں خلاستن تواریخ، سجار، رائے کے مطابق اس مسجد کی تعمیر پر چھے لاکھ روپے سے زیادہ خرچایا آپ جیسے ہی مشرق دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو وسیع سہن آپ کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے شاہ جہان کے زمانے میں تعمیر ہونے والی مسجد کی طرح اس مسجد کی نماز کا سہن سے اونچھی رکھی گئی ہے جہاں ایک وقت میں ساٹھ ہزار نمازی نماز عطا کر سکتے ہیں یہ بلند محرابوں اور تین سفید سنگے مرمر کے گمدوں پر مشتمل ہیں نماز کی جگہ 276 by 83 فیٹ وسیع ہے نمازگاہ کا درمیانی حصہ کافی وسیع ہے جس کے دونوں اطراف پانچ محرابیں ہیں اور کونوں میں چار بہشت پہلو مینار ہیں نمازگاہ کے مرکزی داخلی راستے اور پانچوں محرابیں اور دیواریں سنگے مرمر نکاشی اور پچھی کاری سے سجائی گئیں سنگے مرمر کے گمد بڑی خوبصورت گولائی سے تعمیر کیے گئے ہیں درمیانی گمد جو کہ باقی گمدوں سے بڑا ہے اس کا قطر 62 فیٹ 10 انچز ہے اور انچائی 69 فیٹ ہے اس کے گمد پر سنہری چمکدار پیتل کی تہہ بچھائیں گئی ہیں وسیع سہن کے فرش پر جائے نماز کی شکل میں تھنڈی اینٹوں کا فرش بچھایا گیا تھا جسے بعد میں سرخ چونے کے فرش سے بدل دیا گیا مسجد کی دیواروں میں درس و تدریس کے اغرس سے اسی ہجرے بنائے گئے ہیں جنہیں برطانوی دور میں مندھم کر کے محراب دار رہتاریاں بنا دی گئیں جن دنوں یہ آلی شان مسجد پوجی اسلاو بارود کے گودام کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اس دوران مسجد کی امارت کو شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑا سکھ جنگوں کے دوران شیر سنگھ نے مسجد کے میناروں سے کلے میں محصور رانی چندر کور اور اس کے حامیوں پر گولہ باری کے جس سے کلے کو بھی بہت نقصان پہنچا ایٹین پوٹی کے زلدلے میں شاہ برش کے ساتھ ساتھ مسجد کے میناروں کو بھی بہت نقصان پہنچا اور میناروں کی اوپر منزل گر گئیں مسجد کی تعمیر نوکے دوران ان میناروں کی بھی تجدید کی گئی ہے آج کل یہ مینار رات کے وقت اتنے روشن نظر آتے ہیں تیمور دور کے ایوان کے ایک کے بعد ایک بنی ہوئی محرابیں بہری کوٹھلیاں سفید گول گمبت اور ہوا محل جیسے اونچے مینار پریوں کی کہانی جیسے منزل پیش کرتے ہیں بچاہی مسجد آج بھی مغلے کے دور کی شاندار مثال ہے ابھی یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی آج بھی اس کا شمار دنیا کی دس بڑی مساجد میں ہوتا ہے پیسل مسجد اسلامباد کی تعمیر سے پہلے اسے پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کا درجہ حاصل تھا اس مسجد کا انداز تعمیر جامعہ مسجد دہلی سے ملتا جلتا ہے جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے تعمیر کروائی تھی معروف محفق سید محمد لطیف نے اپنی کتاب تاریخ لہور میں اسے مکہ مکرمہ میں قائم الولید مسجد کا مشابہ قرار دیا ہے بچاہی مسجد قلعہ لہور جسے شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے کہ بالمقابل تعمیر کی گئی جس سے مغلیہ دور میں اس کی اہمیت کا پتا چلتا ہے مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی اورنگزیب نے شاہی قلعہ کا مرکزی اور پاوقار دروازہ کی تعمیر کروایا جسے عالمگینی دروازہ کہا جاتا ہے یہ عظیم الشان مسجد ایک بہت بڑے چبوترے پر بنائی گئی ہے جو تمام کا تمام سرخ پتھروں کا بنا ہوا ہے اور زمین سے کافی بلند ہے مسجد کے چاروں کونوں پر چار بلند مینار ہر مینار کی بلندی تقریباً 176 فیٹ ہے جبکہ چار چھوٹے مینار مسجد کے اندرونی ہال کے گرد ہیں بڑے میناروں کی چار منزلیں ہیں اوپر تک جانے کے لیے اندر گولائی میں سڑیاں ہیں ان میراروں کے مطالق مشہور ہے کہ ان میں کسی بھی مینار پر کھڑے ہو کر جہاں گیر کے مقبرے کے میناروں کو دیکھا جائے تو صرف تین مینار نظر آتے ہیں چوتھا مینار آنکھوں سے اوجل رہتا ہے اس سے اس زمانے کے انجینئر کی فنی مہارت ثابت ہوتی ہے مسجد کے تین گمبت ہیں ایک بڑا اور دو چھوٹے گمبت یہ تینوں گمبت سفید سنگے مرمر کے بنے ہوئے ہیں مسجد کا اندرونی فرش سفید سنگے مرمر کا ہے جس میں سیاہ دھاریاں ہیں ان سے نماز پڑھتے وقت سیدھی سفے بنانے میں مدد ملتی ہے اندرونی دیوار اور محرابوں پر خوبصورت نقشونگار بنائے گئے ہیں اچھا ہی مسجد اور شاہی کلے کے درمیان حضوری باف ہے جس میں ایک بارہ دری ہے جو بیرونی منظر کے حسن میں اضافہ کر دی ہے مسجد کے مرکزی دروازے کے ساتھ ہی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا مزار ہے جو سرخ پتروں سے تعمیر دیا گیا ہے جو عظمت و خوبصورتی میں کسی بھی امارت سے کم نہیں ہے سکھوں کے دور میں 1733 سے 1849 تک اس تاریخی مسجد کو مسلمانوں کے لئے بند کر دیا گیا اس سے قیمتی اشیاں لوٹ کر مسجد پر جنگی مقاصد کے لئے استعمال کیا جانے لگا بات میں یہ مسجد انگریزوں کے قبضے میں رہی لیکن مسلمانوں کی طرف سے مسلسل مطالبے پر 1852 میں یہ مسجد واپس مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی مختلف ادوار میں اس مسجد کو شدید نقصان پہنچا 1850 میں اس کی نامکمل مرمت کی گئی بعد ازہ 1939 سے 1960 تک مختلف مراحل میں اس کی مرمت جاری رہی سن 2000 میں مسجد کے مرکزی ہال کے فرش پر تبدیل کیا گیا تبکہ سن 2008 میں جیپور انڈیا سے خاص طور پر سرخ پتھر منگوا کر مسجد کی مرمت کی گئی 1993 میں یونسکو نے اس سے عالمی ثقافتی برسا کرار گیا مسجد کے سہن میں 246,000 مربع فیڈ ہے ایک لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں 22 فیبری 1974 پولاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر 39 ممالک کے سربراہوں نے اس مسجد میں جمعی کی نماز ادا کی اس عظیم و شان مسجد کو دیکھنے کے لئے روزانہ تینکڑوں سے ہندور و نستیک سے آتے ہیں سرخ و سفید پتھروں سے تیار کردہ اس عالی شان مسجد کو دیکھنے والے اغل فن تعمیر کے اس شہکار کی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتے اگر آپ کو موقع ملے تو اس عظیم و شان مسجد کو ضرور دیکھیں اس کی عظمات خوبصورتی اور فن تعمیر سے آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آپ نے اگر بادشاہی مسجد کی سہر کی ہے تو اپنے تجربے کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اگری ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ